دوستو اگر آپ بھی دیوین کون بے کو ایک خطرناک بھلے باز مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کیجئے گا دوستو آپ کو بتا دیں انگلینڈ کے خلاب پہلے ہی مہاں مقابلے میں ایک سو باؤنڈ رن کی توفانی پاری کھیل کر اپنے ٹیم کو جتانے کے بعد رو پڑے ہیں نیوجلینڈ کے کھلاڑی دیوین کون بے اس کے بعد اپنے بڑے بیان میں بھارت کے لیے جو کچھ کہہ دی آئے سن کر آپ کے بھی ہوش رہ جائیں گے سانج سانج اطمائن سنگھ دھانی کو یاد کر کے بہت بڑی بات کہہ دی ہے جی آ دوستو تو ایسے میں آکرکار ڈیون کون بے نے اپنے بڑے بیان میں کیا کچھ کہا ہے ان کے بیان کا پورا بیڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بھارتی تھی مش سال بشو کب 2003 جیت پائے گیا نہیں پرتکری یہاں کمنٹ میں دیجئے سانج ساتھ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا دوستو آپ کو بتا دیں بھارتی سال جیمی پر بشو کب 2003 کا ساندار آگاج ہو چکا ہے اس میں پہلا ہی ماہ مقابلہ پچھلے بار بشو کب کے فائنلسٹ رہی نیوجلینڈ اور انگلینڈ کے بیچ کھیلا گیا اس ماہ مقابلے میں نیوجلینڈ نے ساندار نو بکٹ سے جیت حاصل کر کے انگلینڈ سے 2019 کے فائنل میں ملی ہار کا بدلہ لے لیا ہے سال 2023 میں بھارتی ٹیم بشو کب 2023 کو ہوشٹ کر رہی ہے تو ایسے میں بھارتی سال جیمی پر کھیلتے ہوئے نیوجلینڈ نے ساندار آگاج کیا ہے اور نیوجلینڈ کے بلے باجی نے کمال کر دیا اس ماہ مقابلے کے اگر تھوڑے سی اوبرویو کی بات کرتے ہیں نیوجلینڈ کے کپتانے ٹاہجید کا گیند باجی کرنے کا فیصلت چنا اور انگلینڈ کو بلے باجی کرنے کے لیے بلایا ہے جہاں پر انگلینڈ کی بلے باجی بے ازادہ سرمناک رہی اور مہج نو بے کٹکو کر دو سو بیاسی رن نرداد پچاس اوبرم بنائے جہاں پر ان کی طرف سے سربادک جوروٹ نے ستتر رن کی پاری کھیلی اس کے علاوہ جو سوٹ لن نے بیالیس گیندوں میں تیتالیس رن بنائے کوئی دوسرا بلے باج کچھ خاص نہیں کر پایا اور پوری انگلینڈ ٹیم دو سو بیاسی رن پر سمٹ کر رہ گئی اس کے جواب میں اتری نیوجلینڈ کی شروعات اچھی نہیں رہی جہاں دوسری اوبر کی پہلی گیند پر بلے یونگ نام کا کھلاڑی اپنا بکٹ گبا کر چلا جاتا ہے کوئی اکھاتا ہے کھولے بنا اس کے بعد دیبن کون بے کا ساتھ دینے کے لئے رچن رویندر جو کی بھارتی ملک بلے باجیں آتے ہیں اور دونوں ملکر ساندار دو سو سے بھی زیادہ کی ساجداری کر رہا آتے ہیں جہاں پر اس مہم قابل میں دیبن کون بے نے تو اصطیق فان مچا کر رکھ دیا جہاں پر انہوں نے انگلینڈ سے ساندار بدلے لیتے ہوئے ایک ایک گیند باج کو پرک کر چکنا چور کر دیا ایک سو بیتیس گیند ہے انیس چوکے تین گگجی مچھکے اور ایک سو پچیس سے بھی زیادہ کی سٹرائک کریٹ کے ساتھ ایک سو باؤن رن مار دینا اور بلڈ کا دو جارت ہے اس کا پہلا ستک اور دیر سو سے زیادہ رن بنانا اپنے آپ میں ایک قابل تاریخ فردہ سن ہے اس کے علاوہ رچن رویندر نے چھانے بے گیندوں میں گیارہ چوکے اور پانچ چکے لگا کر ایک سو تیس رن کی جو ستکی پاری کے لیے اس نے سبی کو ہلا کر رکھ دیا ان دونوں پاریوں کے دم پر چھتی سے سملا دو اوور میں ہی پوری نیو جلینڈ ٹیم نے ایک بگٹ کھو کر دو سو تیرہ سی رن بنا دیئے اور اس ماہ مقابلے کو جیت کر پوائش ٹیبل میں ٹاپ اسطان حاصل کر لیا اس ماہ مقابلے میں ڈیڑھ سو رن سے زیادہ رن بنانے والے ڈیون کون بے بہت زیادہ بھاو کو نظر آئے اور انہوں نے اپنا بڑا بیان دیا اور انہوں نے میچ کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ بشک اپ کھیلنا اور بشک اپ کے پہلے ہی میچ میں سب سے زیادہ رن بنا دینا میرے لیے بہت زیادہ اتصاحت کرنے والا پل ہے مگر اس کے بعد میں بہت زیادہ بھاو کو محسوس کر رہا ہوں کیونکہ بشک اپ اپنے ٹیم کو میں جیتتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں 2019 میں ہماری ٹیم جس طریقے سے فائنل میں انگلینڈ کے خلافہاری تھی وہ ہے کہیں نہ کہیں ہماری ہار نہیں تھی مگر کرکٹ کے نیم کے حساب سے ہم کو ہارنا پڑا تھا ایسے میں اس سال ہماری شروعات سے ہی پوری کوسس رہے گی کہ ہم اچھے سے پردسن کریں اور اس میں ہم نے اپنا ہنڈیٹ پرسن دیا اور اس ماہ مقابلے میں میرہ ساتھ دینے کے لیے رچین رویندر آیا تھا اس نے ساندھار پردسن کیا اور کہیں نہ کہیں اس نے بھی ایک صدیوئی پاری کھیلی جس کے قارن مجھے بھی موقعیں مل رہے تھے اور میں اچھا پردسن کر پایا اس پردسن پیچھے بھارتی سرجمی پر میرے یہ انوبہ ہوئے اس سال میں نے آئی پیل بھارت میں کھیلا ہے اس کے قارن میں بھارتی پچھوں کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں یہاں پر مجھے بہت زیادہ سپورٹ اور پیار ملتا ہے کہیں نہ کہیں بات کی جائے تو میندن سنگھ دھونی بھائی کی کپتانی میں میں آئی پیل کھیلا ہوں اور اس سال اوپننگ کی تھی تو وہ ہے انوبہ میرے لئے کام آ رہا اور ان کی دیارہ دھی گئی کئی سیکھ مجھے کام آئی اور اس میں ہم پر اپنے ٹیم کے لئے سب سے پردسن دے پایا یہ ہے کہیں نہ کہیں میرے لئے بہت بڑی بات ہے میں آگے بھی ایسا کرتا رہوں گا دوستو یہ تو ریبین کون بھی کوئی بیان ہے جو انہوں نے اپنے پردسن کے بات دیا ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیو جلن فائنل میں پہنچ پائے گی پردسن کے لئے کامنٹ میں دیجئے نئے ہیں سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا